ایک بزرگ ہے جن کا نام تیفور ہے انہیں دنیا بایزید بستامی کے نام سے جانتی ہے حضرت بایزید بستامی سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں بایزید کا مقام ولیوں میں ایسا جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام بایزید بستامی ننے سے بچے تھے کہ ان کے والد کا اتقال ہوگی آپ ننی سے عمر ہے حضرت بایزید بستامی بچپن میں یتیم ہو گئے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا جب بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو وہ دن بڑے تلخ اور بڑے خطرناک ہوتے ہیں لیکن اگر مائے باہمت ہو تو فیر اولاد کی پرورش ہوتی ہے حضرت بایزید بستامی کی امی کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے اور صرف عالم ہی نہیں بلکہ ولی بنے آپ نے اپنے ننے سے بیٹے کے لیے خوب پلان بنایا اور آپ کو پتا چلا کہ قریب ہی ہمارے شہر بستام کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں وہ عالم بھی بنا سکتے ہیں اور ولی بھی بنا سکتے ہیں تو آپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر ننے سے بایزید کو لے گئی کہا بابا میری تمنا ہے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے ایک ہی بیٹا ہے اب دو آنکھیں ہوں ایک پھوٹ جائے تو دوسرے سے دیکھ سکتے ہیں لیکن جس کی آنکھ ہی ایک ہو وہی پھوٹ جائے تو کیا ہوگا تو میں اپنے بچے کو لائے ہوں اس کو عالم بنائیے اور عالم بنا کر جب تک یہ ولی نہ بنے اس کو چھوٹی نہیں دینا بزرگوں نے فرمایا یہ تو بہت بڑے امتحان کی بات ہے اس لئے کہ ولایت کوئی جلے بھی بجیا تو اے نہیں کہ آپ کہیں سے خرید کر اسے تقسیم کرنا شروع کر دیں بڑے بڑے اولیاء کی اولاد ولی نہ ہوئی اور کبھی کبھی چور بھی ولی بن گیا یہ اس کے کرم کی بات حضرت سلطان العریفین کی امی جان کہتی بابا اس کو ولی بھی بنانا عالم بھی بنانا تب بیجنا چھوٹی مت دینا اب بائیزید بچے ننے سے بچے ہیں ماں نے تو بڑی حمد سے کام لیا ماں نے بہت حوصلے سے کام لیا بائیزید بستامی دن کو سبق یاد کرتے ہیں اور رات کو تکیہ پہ سر رکھ کے چادر ڈال کر چپ کے چپ کے روتے ہیں یہ جو میرے مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ جب پہلی پہلی مرتبہ ابتدائی ایام مدرسے میں آتے ہیں تو ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی چھپ چھپ کے رونا ان کی عادت ظاہر میں روئیں گے استاد کا ڈر ہے گھر بھاگیں گے تو ماں باپ کا ڈر ہے تو ابتدائی دنوں میں بچے بہت روتے ہیں یہی حال حضرت بائیزید بستامی کا بھی تھا سبق سناتے ہیں رات کو تکیہ پہ سر رکھ کے اتنا روتے ہیں کہ تکیہ بھیگ جاتا ہے کئی دن گزر گئے ماں ملنے نہیں آئی کیا وہ مائے تھے ان کے لئے اللہ رسول سب کچھ اللہ سب کچھ اللہ کے بعد اللہ کا رسول سب کچھ انہیں اولاد کی پرواہ نہیں انہیں دین کی پرواہ انہیں دین کی فکر تھی بائیزید بستامی کئی دن ہو گئے ماں ملنے نہیں آئی تو ایک دن استاد کے پاس آئے استاد جی میری امی کی مجھے بہت یاد آلی ایک کام کریں مجھے چھٹی دیں استاد نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا کیا کہ ماں نے کہا جب تک عالم نہیں بنے گا ولی نہیں بنے گا بھیجنا نہیں اس کو اب یہ کہتے ہیں کہ استاد چھٹی تو انہوں نے سوچا کہ بچے کو اس کی ماں کی بات نہ بتاؤں اور اس کو ایسی بات کر دوں انہوں نے سبق لیا اور اللہ سے دعا کی اللہ جب تو جناب خضر کے سینے میں علم و انڈیل سکتا ہے اللہ جب تو حدود کو بلکیس کے تخت کا شعور دے سکتا ہے اللہ جب تو ننے سے بچے کو ماں کے دودھ کا شعور اور اس کی سمجھ دے سکتا ہے تو یہ ایک ہفتے کا سبق جو میرے استاد نے دیا ہے کیا تُو مجھے یاد نہیں کرا سکتا میرے اللہ تُو مجھے یاد کرا اور طالب علم کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا طالب علم کی طالب علم جو علم دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کی شان یہ ہے اگر وہ کسی قبرستان چلے جائیں تو چالیس دن کے لیے اللہ قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے یہ جو نورانی چیرے والے بچے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب چلیں تو فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اے ماں تُو بھی ایسی ماں بن کہ علم دین اپنے بیٹے کو سکھا تاکہ تیرے بیٹا بھی اُس شاہ و شان پائے تاکہ جس کے پروں پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھائیں با یزید مستامی نے دعا کی اللہ مجھے سبق یاد کرا دے دعا کرنی تھی ایک ہفتے کا سبق چند گھنٹوں میں یاد ہوگی استاد کے پاس ہے استاد جی چھٹی کہا بیٹے وہ میں نے جو سبق دیا وہ سنانے کے بعد چھٹی ملے گی کہا پھر سن لیجئے سبحان اللہ سنا دیا اب استاد کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کوئی بہانہ نہیں تھا استاد نے کہا بیٹے جاؤ چھٹی لیکن جلدی جا کے جلدی آنا جی استاد میں اپنی ماں کی زیارت کروں گا اس کے بعد واپس آنگا ننے سے با یزید مدرسے سے نکلے دل کی کلی کلی مسکرہ پڑی دل کے اندر خیالات آنے لگے کئی مہینوں کے بعد ماں ملے گی تو میں ماں کے ساتھ کتنے پیار کی باتیں کروں گا میری ماں میرا کتنا لاد کرے گی وہ میری پیشانی چومیں گی وہ میرے گالوں کو بوسے دیں گی اس طرح سے پھر میں جان کے مدرسے کی باتیں بتاؤں گا سبق سناوں گا کہ دیکھو میں نے کتنا پڑھ لیا ہے میری ماں خوش ہوگی جب خوش ہوگی پھر میں اسی محبت کے ماحول میں ماں سے کچھ وعدے لے لوں گا مجھے یہ دلانا یہ کرنا یہ چاہیے یہ چاہیے بڑے خوابوں کی اور تصورات کی بارات لے کر ننے سے بایزید گھر چلے گھر گئے تو دروازہ بند تھا دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی کون دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی کون ننے سے بایزید نے مچل کے کہا امی مجھے پہچانا نہیں تمہارا بیٹا تحفور کون تحفور کمی تمہارا بیٹا بایزید کون بایزید کمی مجھے پہچانا نہیں جس کو مدرسے میں آپ نے پہنچایا تھا ایک لوطہ ہی تو آپ کا بیٹا ہے بایزید کہا نکل یہاں سے میرے گھر کا دروازہ پڑھے تیرے لیے جب جب کہ تُو عالم اور ولیب میں واپس نہیں آئے گا تیرے لیے میں گھر کا دروازہ نہیں کھولوں گے چلا جائے یہاں سے تیرے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا وہ کیا ماں ہے تھی بتاؤ مہینوں کے بعد ننہ سا بچہ آئے تو ماں بغیر ملے لوٹا رہی ہے کیونکہ ماں کو پتا ہے یہ چھرچمڑے کی صورت دیکھنا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی حقیقی ممتہ تو یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کی آخرت سوار دے اپنے بچے کی آخرت صدا دے کہا چلا جائے یہاں سے بایزید اس وقت تک نہ آنا جب تک کہ آلیم اور ولی نہ بن جائے اس کے بعد بایزید روتے روتے چلے گئے بدر سے میں آئے استاد نے دیکھا بیٹے کیوں رو رہے ہو خیریت تو ہے ارز کیا ہاں حضرت میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا اور فرمایا جا جب تک آلیم نہیں بنے گا ولی نہیں بنے گا اس وقت تک میرے گھر کا دروازہ تیرل نہیں کھولے گا اس کے بعد چند سالوں میں حضرت بایزید بستامی عالم بن گئے عالم بننے کے باپ علماء نے سر پہ دستار باندھی لیکن ان کے استاد کو فکر ہوئی عالم کی ڈگری تو مل گئی لیکن اب ولی یہ کیسے ہوگا خوب عبادتیں کروائی ریاضتیں کروائی آخر ایک دن وہ آ گیا کہ حضور علیہ السلام ان کے استاد کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اب بایزید کو اس کے گھر بھیج دیا جائے میں بشارت دینے آیا ہوں کہ بایزید اللہ کا ولی بن چکا ہے ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں